بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی محفل کے پیارے دوستوں السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پانچ اور چھے جون دو ہزار بیس کی درمیانی رات کو چاند گرہن لگا تھا جس کے حوالے سے اسلامی محفل یوٹیوب چینل نے آپ سب کو اگاہ کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق 21 جون یعنی اسی مہینے کی 21 تاریخ کو سورج گرہن لگنے والا ہے پانچ جون دو ہزار بیس کے چاند گرہن اور 21 جون دو ہزار بیس کے سورج گرہن میں کیا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورج گرہن لگنے کا وقت دورانیا کن کن علاقوں میں زیادہ دکھائی دے گا اور اس کے بچوں بھوروں اور حاملہ خواتین پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو ضرور ملیں گے دوستوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سورج اور چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند یا سورج کو گرہن کسی عظیم حسی کی بفات یا پیدائش کے دن لگتا ہے لیکن پیارے دوستوں یہ بلکل بے بنیاد بات کہلاتی ہے کیونکہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کی روشنی ختم کر دے اور جب چاہے ان میں روشنی پیدا کر دے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ چاند اور سورج کو ایک ہی مہینے میں گرہن لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سورج گرہن کس دن اور کتنے بجے شروع ہوگا اور کتنے بجے ختم ہوگا دوستوں یہ سورج گرہن 21 جون 2020 بروز اتوار صبح 8 بج کر 45 بجے شروع ہوگا اور دوپہر 2 بج کر 30 منٹ پر ختم ہو جائے گا یہ تقریباً پورے پاکستان میں ہی دکھائی دے گا اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی دکھائی دے گا اب ہم سورج گرہن کے اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتوں کو کھانا نہیں پکانا چاہیے چھوڑی یا پھر کوئی بھی لوہی والی چیز نہیں پکڑنی چاہیے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ حاملہ عورتوں کو کھانا کھانے سے بھی منع کر دیتے ہیں پیارے دوستوں یہ سب کی سب باتیں بلکل غلط ہیں بلکل بے بنیاد ہیں لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق ایک احتیاط ضروری بتائی گئی ہے جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ سب کے لیے ضروری ہے سورج گرہن کی طرف دیکھنے سے پرحید کیا جائے کیونکہ سائنس کے مطابق سورج گرہن کی روشنی خطرناک ہوتی ہے جس سے انسانی آنکھیں بہت متاثر ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سورج گرہن کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورج کو کسوف اور چاند کو کسوف کہتے ہیں اور ان کی نمازیں بھی مقرر کی گئی ہیں سورج گرہن کی نماز کو نمازِ کسوف جبکہ چاند گرہن کی نماز کو نمازِ کسوف کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ نمازِ کسوف کیسے ادا کریں پیارے دوستوں سب سے پہلے نمازِ کسوف کی نیت کریں نیت کرتا ہوں دو رکت نمازِ کسوف موکی بلا شریف اللہ اکبر نمازِ کسوف کی دو رکتے ہیں ہر رکت میں دو قیام ہیں کل ملاکے چار قیام چار رکو اور چار ہی سجدے ہیں پیارے دوستوں پہلی رکت تھوڑی لمبی ہونی چاہیے اس کے بعد رکو کرنا ہے اس کے بعد سجدے میں جانے کی بجائے دوبارہ قیام کرنا ہے اور پھر سور فاتحہ کے بعد پہلے کی طرح ایک لمبی صورت پرنی ہے اس کے بعد رکو کر کے سجدے میں جانا ہے دو سجدے مکمل کرنے کے بعد دوسری رکت کے لئے کھڑے ہو جانا ہے دوستوں دوسری رکت مختصر ہونی چاہیے اور آخر میں نمازِ فرض کی طرح سلام پھیر لیں دوستوں یہ نماز سنتِ موقعہ ہے اگر آپ کو نماز پھرنے کا ٹائم ملے تو اس نماز کو ضرور ادا کریں اگر آپ بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں تو یہ نماز اس وقت آپ پر لازم نہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ بھی پھری جا سکتی ہے اور جماعت کے بغیر بھی ادا کی جا سکتی ہے آپ اس نماز کو مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی ادا کر سکتے ہیں تو پیارے دوستوں یہی تھی آج کی ایک چھوڑی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال دیجئے اجازت اللہ حافظ